شہد کی مکھی کی مسنوات کے شعبے میں چین پاکستان کو ترقی دے سکتا ہے چین پاکستان کی کیا مزد کر سکتا ہے جانی اس ویڈیو میں چینی اہدران کا ہی کہنا ہے کہ اس میدان میں دونوں مالی کے تعاون کو غصت دینے کے امکانات موجود ہیں چائنیز بی پروڈکشن اسوسییشن کے چیئرمن یونگ رونگ نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے شروع کیا گیا بیلینٹری ہنی غربت کے خاتمے اور مکھیوں کی مسنوات کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے ایک نہائیتی قابل عمل منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ اس سے اس میدان میں پاکچین تعاون کو غصت ملے گی قدرتی طور پر مکھی کی مسنوات کی سنت کو ترقی دینے کے لیے پاکستان کا محول سازگار ہے پاکستان کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر گرم آب و ہواب موجود ہے اور وہاں ایسے پودے اگایا جا سکتے ہیں جہاں شہد کی مکھیوں کی پروڈکٹس کو بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ اس دوران زرات اور پھلوں کے پودے لگانے سے دوسری سنت کو بھی ترقی ملے گی انہوں نے بتایا کہ مکھی کے مسنوات کے شعبے کی ترقی کے لیے دراصل عام آدمی کی غربت ختم ہو جائے گی اور پاکستان اس شعبے میں عام آدمی کی غربت کو مٹانے کے لیے چائنہ کے تجربے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے چائنی اوہدار نے بتایا کہ چینی حکومت نے دو ہزار تیرہ کے بعد اس سنت میں قدم رکھا اور مکھی کی مسنوات کے حوالے سے اپنی عوام میں ایک روجان پیدا کیا جس کے بعد غربت کو کامیابی کے ساتھ ختم کرنے میں ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا لیکن بالاخر چائنہ اس میں کامیاب ہوا یہاں تک کہ یہ سنت لوگوں کی خوشحالی کا باعث بن گئی روزگار پیدا ہوا اور دہی علاقوں کے مثائل ختم ہوئے جن سے پاکستان ان تجربات سے سبق حاصل کر سکتا ہے پاکستان جدید سائنسی طریقوں سے مکھی کی افضائش اس کے علاج اور اس کے ٹیسٹ کو بہتر بنانے کے لیے چینی تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دنیا کی صفحے اول کی سطح پر مکھی کی منڈی کو کنٹرول کر سکتا ہے جس میں واضح طور پر چین پاکستان کو مدد فراہم کرے گا